ضرورتیں پوری رہیں تو عقیدتیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ضرورتیں مکمل ہوں تو عقیدتیں کبھی کمزور نہیں ہوتی اور ضرورتیں اگر مفلوج اور بھکمنگی ہو جائیں تو عقیدتوں کا تصبر ذہن و دماغ سے نکل جاتا ہے تب بلیہ بھی کہتا ہے جہاں عقیدت ہے وہیں آشکی ہے جہاں عقیدت ہے اور معاف کیجئے گا یوں ہی کسی کے دل میں کوئی عقیدت نہیں بیٹھتی ہے بازار میں لوگ بہت ہوتے ہیں لیکن ہر ایک پر نظریں نہیں چکتی ہیں چہرے والے انیک ہوتے ہیں لیکن ہر چہرے کا تغرہ تصبر میں نہیں رہتا صورتیں انیکوں مارکٹ میں دیکھتی ہیں لیکن ہر صورت کو دیکھنے کی تمنہ نہیں ہوا کرتی لیکن قربان جاؤ رب زلجلال نے ایک ایسی صورت بنائی ہے با 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 بولو گے تو بول دو گا رب نے ایک ایسی صورت بنائی ہے ایسی صورت بنائی ہے کہ اس صورت کو دیکھنے کی تمنہ آدم بھی کر رہے ہیں عیسیٰ بھی کر رہے ہیں موسیٰ بھی کر رہے ہیں زکریہ بھی کر رہے ہیں یونس بھی کر رہے ہیں یوسف بھی کر رہے ہیں حد تو یہ جنت کی ہوریں اسے دیکھنے کی اسے دیکھنے کی اسے دیکھنے اور اس کی زیارت کا تصبر کریں اب ذرا سے اسی جگہ روک لو وہ ہے صورت کونسی وہ ہے صورت کونسی کیا مٹی سے بنی نہیں کیا مٹی سے بنی نہیں کیا پانی سے بنی نہیں کیا وہ ہوا سے بنی نہیں اس لیے کہ یہ سب بننے سے پہلے اس صورت کی تکمیل رب نے وہیں کر دیا تھا جہاں کہ اب عقیدت کئی سے پنپٹی ہے جب آنکھیں ٹھہر گئے دل کھینچنے لگا آنکھیں ٹھہر گئے دل کھینچنے لگا تو اب عالم یہ ہے کہ صرف اسی سے محبت نہیں ہے اس کے شہر سے بھی محبت ہے شہر سے بھی محبت ہے اب سوالیے اٹھتا علماء اکرام کی مفتی صاحب جرہ سوالیے گا جرہ سوالیے گا چونکہ بڑا حقصاص سوالیے گا میرا رب اس شہر کی قسم فرمانے لگے با 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 کیا کہنے اس شہر کی قسم فرمانے لگے شہر محبوب کی قسم شہر رسول کی قسم شہر حبیب کی قسم شہر محبوب کی قسم شہر محبوب کی قسم تو عقیدت اور ہے اندھ بھکتی اور ہے ہم آشک ہیں اندھ بھکت نہیں ہم آشک ہیں اندھ بھکت نہیں اور عشق اسی سے ہوتا ہے عشق اسی سے ہوتا ہے جہاں نظریں ٹھہر جائے جہاں دل ٹک جائے لیکن یہاں تو چھوڑ یار ہم ان کے آشک ہیں جہاں نظریں نہیں ٹھہرتی روح جا کر ٹھہر جاتی ہے نارے تبی نارے رسال اور اسی روح کی ٹھہراؤ کا نتیجہ ہے کہ نکاح ہو بیٹے کا بعد میں ملاد ہو محبوب کی پہلے جنازہ اٹھے گا حبیب جنازہ اٹھے گا باپ کا بعد میں ذکرِ رسول کی محفل ہوگی پہلے باپ کا تیجہ ہوگا ذکرِ نبی کی محفل ہوگی پہلے اب ذرا سا تصبر کرلو ایٹ پتھر کنکر چنکر گھر بنایا آپ نے داخل ہوں گے بعد میں نبی کی ملاد ہوگی پہلے حبیب کی ملاد ہوگی پہلے تو اب ذرا سننے کا کچھ ماحول بن چکا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ ایک بار اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار ذرا اسٹیج والے دھیرے سے بول دیں سبحان اللہ میں شاید اتنا کبھی نہیں بول پہا یا تو لوگ حیرت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ آ کسے گیا سچ یہ ہے حاشم انساری صاحب سچ یہ ہے ورنہ جنسد مہینے میں پانچ سات آٹھ دس بہت نہیں کینسل کرو جو لے لیا اس کو بھی کرو یار میں جانتا ہوں کہ زندگی کے لمحات کم بچے ہیں کام بہت ہے اگر کر سکو تو کر لو ورنہ یاد رکھنا وہ دن بڑے قریب ہیں تیرے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں بیٹا باپ کے مرنے کے بعد کیا سلوک کرے گا لیکن میرے علماء اکرام کی ایک مشترکہ اور انتھک کوششیں ہیں آپ سنو نہ سنو آپ جاگو نہ جا جا آپ مانو نہ مانو آپ احساس کرو نہ کرو لیکن میرا جو علم جہاں ہے وہی سے آپ کی نسلوں کے تحفوش کے لیے اپنا کام وہی سے ہی کر رہا ہے جس طرح ایک معزن چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت مسجد کے منارے سے کر رہا ہے تم سنو نہ سنو وہ سنائے جا رہا ہے تم آو یا نابو وہ پیغام دیے جا رہا ہے تم مسجد کے دروازے پر بیٹھے رہو پھر بھی کوئی کم نہیں وہ سنائے جا رہا ہے اب آئیے ذرا ذہن کو قریب کر لیجیے ایک ہے عقیدت عقیدت نے کہا چل اجمیر شریف لے چل پانچ لاکھ کی چادت اور سخت بھی ہے اور بلیابی کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا میں جانتا ہوں کہ میری اولادیں جانور کی طرح کھٹتی ہیں تب جا کر سو روٹیا جیب میں آتا ہے لیکن خون اور پسینے کی کمائی کو میں کسی اگربتی والے کے دروازے پر برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا میرے قریب نواز اتائے رسول ہیں اور ماف کرنا جی ماف کرنا یہ تو پوری دنیا جانتی ہے مدینہ اتیبہ میں رہنے والے قابل محترم بلا سبحان ہیں تھے رہے گے لیکن نبی کے عشق کا سورج جو پریلی کے بھالت سے نکلا ہے وہ کہیں اور سے نہیں دیکھا نارے تکبیر نارے رسالت مصطفیٰ کے شہر میں گھر بنانا کمال نہیں وہ کون سب مصرہ تھا آپ کا تمنا ہے وہیں پہ ایک چھوٹا سا گھر بنانے کی تمنا ہے مجھے بھی روزے یا کھا پہ جانے کی تمنا ہے ازمت پڑھ رہتے تو میں سوچ رہا تھا تمنا بہت آسان ہے اللہ اکبر بہت آسان ہے تمنا کرنی چاہیے یہ علامت ایمان ہے خوب کرو لیکن جانے سے پہلے جانے سے پہلے اپنے آپ کو اس لائق تو بنا لو اللہ اکبر حضرت سکی دینا امام محمد امام محمد نے اپنے اوستاز سے کہا کیا کہا حضور میں حج کو جانا چاہتا ہوں سبحانہ زور سے بول دو سنو گے تو بلی آوی کی تغریر ہو جائے گی زور سے دھکا نہ دینا پڑے توجہتا ہوں کیا کہا میں مدینہ جانا چاہتا ہوں سکی دینا امام محمد مسکرا کر فرماتے ہیں اپنے شاگر کو کیا تم نے عظمت مدینہ سمجھ لیا ہے اللہ 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 کیا تم نے عظمت مدینہ سمجھ لیا ہے ارے وہ شہرِ رسول ہے جہاں جبریل بھی بے جازت نہ آمیں وہ دربارِ مصطفہ ہے جس فرشتے کو ایک مرتبہ موقع مل جائے اسے دوبارہ ملے نہ ملے وہ میرے محبوب وہ رب کے محبوب کا وطن ہے کیا عظمت مدینہ سمجھ لیا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد عرض کی شاگرد نے حضور حج کو جانا چاہتا مدینہ جانا چاہتا فرمایا میں نے کہا تھا نا کی میرے رسول کے شہرِ پاٹ کی عظمتوں کو سمجھ لینا دل سے سننا غور سے سننا ہاں غور سے سننا تیسری مرتبہ جیسے ہی شاگرد نے کہا کہ حضور مدینہ جانا چاہتا اجازت دے دے فرمایا جا سبحان محمدہ کیا کہا بولو گے تب بات بنے گی کیا کہا جا چلے امام محمد کا شاگرد دے حدیث تفسیر شریعت معرفت طریقہ سب پیئے ہوا ہے ملعظم اللہ اللہ شہرِ پاکِ رسول کا نام لینے میں بھی لگتا ہے میرے مولا موں میں کچھ پسا تو نہیں ہے ذہن قرید کرنا چلے ہیں سیدنا امام محمد کے شاگرد تبا فے تبا فے کعبہ ہو چکا سفہ مربا پر دوڑ چکا سعی سے فراگت ہوں مکہ کے سارے ارکان ادا کر لئے پہنچے ہیں شہرِ مصطفیہ میں یہ اس امام محمد کے شاگرد ہیں جس امام محمد کے علم کا عالم یہ کہ ستر اوپوں پر ان کی کتابیں لند کر کے جل رہی ہوں اور جب سیدنا امام محمد شہرِ پاکِ رسول میں داخل ہوتے تو پیروں میں جھوٹی نہیں ہیں پرانی دیواریں ملتی تو امام محمد لپٹ کے رونے لیں چپک چپک کے روتے ہیں پرانے درخت ملتے تو ان کی جڑوں کو خوب چوبتے ہیں امام محمد کبھی بیچ راہ نہ چلیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پنجے کے بل کبھی اونگلیوں کے بل زمین پر پنجہ چپکا کے بھی نہ چلیں جیسے ہی علمائے عرب کو معلوم ہوا وقت کا امام امام محمد آیا ہے اس پر ایک دیوانگی کی کیفیت ہے وہ چلتا ہے تو بیچ راہ پر نہیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی بائیں اور وارفتگی کا عالم یہ کہ پرانی درو دیوار ملے تو لپٹ لپٹ کر روتا ہے چوم چوم کر روتا ہے علمائے طیبہ نے پوچھ دیا امام محمد تیرے علم کا شہرا ہے تیرے علم کا غاغرا ہے امام محمد تمہارے علم کا سورت چمک رہا ہے اور تمہاری حالت یہ کہ پیروں میں جھوٹی نہیں پہنے ہو اور کبھی دائیں کبھی بائیں بھی چڑک پر نہیں چلتے پرانی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر روتے ہو پرانے پیڑوں کی جڑوں کو چوبتے ہو سگید نائمام محمد فرماتے لوگو جیسے ہی شہر پاک رسول میں داخل ہوا میرے عشق نے پکار کر مجھے کہا خبردار وہاں اپنا پیر مت رکھ دینا جہاں نبی کا پائے ناز پہا ہو نعرے تقبیر نعرے رسالت عزمتِ مصطفی اسی لیے میں کبھی اسی لیے میں اسی لیے میں دائیں بائیں ہو کر چلتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ مجھے یاد ہے میں نے پڑھا ہے جب آقائے کونین چلا کرتے تھے تو دائیں طرف ابو بکر ہوتے تھے بائیں طرف باروتِ آزم ہوتے تھے بیچ میں رسولِ کریم ہوتے تھے اسی لیے میں کبھی دائیں کبھی بائیں چلتا ہوں کسی نے کہہ دیگا ایمامِ محمد ان پورانی دیواروں کو پکڑ کر کیوں چومتے ہو سجد اینا ایمامِ محمد فرماتے لوگوں میں نے پڑھا ہے میرے آقائے کرم کے کاندھے یطہر پر ایک چادرِ مقدس ہوا کرتی تھی وہ چادرِ نور ہوا کرتی تھی آقائے رحمت کا جب گزر ہوا ہوگا اور ہوایں تیز چلی ہوگی تو ان دیواروں سے میرے آقا کی چادرِ پاک ٹکرا گئی ہوگی نبی کی چادر تو نہیں چوما اے دیواروں آؤ میں تجھے چوم لیتا ہوں تُو نے مصطفیٰ کی چادر واہ 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 ذہن کو حضر کر یہ ہے عاشق یہ ہے عاشق اسی ہے امامِ محمد کے شادر میں جب واپس لوٹے ہیں حج سے تو سجدنا امامِ محمد کے قریب گئے سلام کیا بڑی طبیعت میں بات مضبوطی سے بیٹھی تھی کہ میں شہرِ رسول سے واپس جا رہا ہوں میرا استاذ مجھ کو کھڑا ہو کر گلے لگائے گا میرا استاذ مجھے گلے لگائے گا میرا استاذ میری آنکھوں کی پتلیوں کو بوسا دے گا میرا استاذ میری پیشانی چومے گا میں شہرِ رسول اور روزِ رسول کو اپنے کیمرے آنکھوں کے کیمرے میں قید کر کے جا رہا ہوں میرا استاذ مجھ پر پخر کرے گا سجدنا امامِ محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جیسے ہی قریب پہنچ کر سلام کیا شاگرد نے سجدنا امامِ محمد نے چہرہ پھیر لیا چہرہ پھیر لیا پھر ادھر گھوم کر آئے پھر سلام کیا پھر چہرہ گھما لیا بائیں طرح پھر پلٹ کی آئے تب تب شاگرد نے عرض کی آپ نے اجازت دی تب میں گیا تب میں گیا خود سے نہیں جا رہا تھا آپ نے اجازت دی تب میں گیا سجدنا امامِ محمد کی آنکھیں سرکھونے لگی فرما تیرے جانے سے پہلے میں نے تجھے پوچھا تھا نا کہ کیا تُو میرے آقا کے شہرِ پاک کا احترام و مرتبہ سمجھ لیا؟ بتا مدینہ تیبہ میں سے مدینہ تیبہ کی گلیوں سے جب تُو گزر رہا تھا تو کیا تجھے کوئی کتہ ملا تھا؟ کیا تجھے کوئی کتہ ملا تھا؟ باب 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 سجدنا امامِ محمد کے شاگرد کہتے ہیں ہاں ملا تھا ایک بڑا صحتمل کتہ ملا تھا وہ میری طرح بڑی تیزی سے کئی مرتبہ بڑھا میں اس سے بچتے رہا مجھے ڈر لگتا تھا کہیں یہ میرا کپڑا نہ چھو دے میں خوف میں تھا کہیں وہ میرا کپڑا نہ چھو دے میں بہت بچنے کی کوشش کیا لیکن آخر میں کتہ نہیں مانا جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھے چھو دے گا تو میں نے اس کتے کی پشت پر ڈنڈا مار دیا اتنا سننا تھا امام محمد فرما کہ تُو نے جس کتے کو ڈنڈا مارا تھا دیکھ میری پشت پر اس ڈنڈے کا نشان پڑا ہے وہ ڈنڈا کسی اور کی پیٹ پر رہی ہے امام محمد نارے تکبیر نارے رسالت غازی ملت اعلیٰ حضرت کا وہ شیر تجھ سے شہدہ ہزار پھلتے ہیں کوئی تیری بات کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھلتے ہیں وہ شہرِ رسول ہے وہ شہرِ پاکِ مصطفیٰ ہے اور یاد رکھنا بھارت میں نہیں پوری دنیا میں اگر کفر کو ڈر لگ رہا ہے تو آزانوں سے نہیں ڈر لگ رہا مصطفیٰ کے عاشقوں سے ڈر لگ رہا دنیا جانتی ہے کہ اگر رشک کے سرسار ہو کر نکل پڑا تو بدر اسی دنیا میں کرے گا اوہد اسی دنیا میں کرے گا خیبر اسی دنیا میں کرے گا کربہ اسی دنیا میں کرے گا اس لیے کہ نبی کا عاشق سب دے دے گا نبی کی عزت پر ضبا دے گا ہائے 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 ہائے